سب تک وہ مرخہ رہے گا لوگ اسے پڑھتے رہیں گے تو اسے ثواب ملتا رہے گا پانچویں کیا رسولہ آپ نے پھروایا پانچ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان کا مرنے کے بعد بھی نامہ عمال بند نہیں ہوتا وہ پانچویں شہ کیا ہے کہا کیا کہ کوئی آدمی نیک اولاد چھوڑتا ہے سید بنور شاہ صاحب چلے گے لیکن اولاد آج مجلس کرواری حضرت آنے کے رامی یہ مدالس کراتے رہنا قرآن پڑھتے رہنا تصویر کرتے رہنا صلوات پڑھتے رہنا یہ ان کے نامہ عمال میں اضافہ کرتا رہنا یہاں تک کسی نے کہا کہ یہ یعنی حدیث نبوی ہے کہ کسی صحابی نے سوال کے کہا یا رسول خدا میں قرآن کی سنا دیتا ہوں کہا کہ اگر بیٹا قرآن پڑھتا ہو اور ماں باپ کو بخشتا بھی نہ ہو یہ بھی نہیں کہتا ہے صرف قرآن پڑھتا ہے پہ امبر فرماتے ہیں اگر اولاد قرآن پڑھتی ہے صرف قرآن پڑھتی ہے تب بھی ماں باپ کے گناہوں کو اللہ بخشتا جاتا کہا یا رسول اللہ اگر ماں باپ مسلمان ہو تب کنو ولو کھانا کافر ہیں چاہے وہ دونوں کافر ہی کیوں نہ ہو کہا یا رسول اللہ کافر کو تو ثواب نہیں ملسکتا کہا لیکن اللہ ان کے عذاب میں کمی کر دے گا عذاب میں کمی کر دے گا اگر بچہ قرآن پڑھتا حضر اکرامی نہیں آتا تو صرف صرف فاتحہ ہی دہراتے رہیے یہاں تک روایات میں کہ صرف بسم اللہ دہراتے رہو یہاں تک کہ صرف اخلاص دہراتے رہو کیونکہ ایک صورہ بھی آتا ہوں سے دہراتے رہیں کسی مرنے والے کو ثواب ملتا رہتا ہے پوچھا عمالی شیخ توسی شیخ توسی کتاب ہے العمالی وہاں پہ روایت موجود ہے کہ جناب ختم مرتبت کو جب پتا جلا کہ انہوں نے ایک صحابی تھے حضرت سعید ابن معاذ رضی اللہ عنہ سعید ابن معاذ سعید کے نام سے بہت سے تھے ہیں کچھ اچھ بھی ہیں کچھ ہر طرح کی صحابی ہیں تو لیکن سعید ابن معاذ صحابی ہیں جن پہ رسول خدا نے کہتا آپ پہ جہاد ساتھ دیتے ہیں کیوں پورے پورے مسلمانوں کے جہاد کا خرچہ ہو دیا کرتے ہیں سارا حصلہ سب کو آپ کو دلواز چاہیے دلواز میں دیتا بڑا چاہیے میں دے سارا خرچہ وہ کرتے تھے تو بہن میں نے کہا تم بھی جہاد ساتھ دیتے ہیں توجہ ہے ابھی انہیں ساتھ کا انتقال ہو گئے مدینہ میں جب انتقال ہو گئے نا ساتھ اے نمات کا تو رسول خدا ننگے پاؤں جنازے میں آئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ننگے پاؤں جنازے میں کیوں آئے ہیں کہ کیونکہ ستر ظاہر ہے ستر یا اسی ہزار سیونٹی یا ایٹی زیادہ I'm doubting not to this ستر یا اسی ہزار ملائکہ ساتھ کے جنازے میں موجود ہیں بھئی ساتھ اہلی بیعت میں نہیں بننی لوگ ہیں یا نہیں ساتھ اہلی بیعت میں نہیں اہلی بیعت مقام بور مارا تا رہا کہ ساتھ کے جنازے میں ستر ہزار ملائکہ آئے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنے سام کے ساتھ ان اینجلز ہے آٹھ ہے نگ his فیونرل کہ یا رسول اللہ اتنے جنازے میں اتنے ان کی فیونرل میں ملائکہ انجلز کیوں آئے کہ کیونکہ سعاد قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے چند سورہ حفظ تھے تاجر تھے کہ جیسے صبح گھر سے نکلتے تھے سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کر دیتے تھے یہ سورہ سورہ قربطہ آیا اور جب شام کو گھر واپس آتے تھے تب تک پورا دن سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے جیسے ہی سعاد کا انتقال ہوا تو اللہ نے کہا اے میرے فرشتو جاؤ سعاد کے جناتے میں شریک ہو جاؤ وہ میرے سورہ اخلاص کی اتنی تلاوت کرتا تھا کہ میرے رحمت کو جلال ہے کہ لوگ میرے فرشتے اس کے جنازے میں جائیں باز وقت ایک چھوٹا سا سورہ اس کے صاحبِ علمیزان سنیں گے نا حضرہ صاحبِ علمیزان علمہ طبع طبع نام سن رکھو گا علمہ صحیح محمد حسین طبع طبع بہت برہنام ہے ہمارے حوزے گازے 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 نجب فیشل سے پڑھے ہوئی تھی وہ کہتے ہیں کہ بعض وقت آپ کی جو ایک سلوات درہائی میں پڑھ دیتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ محمد جوالی عمد پر وردگار ہے یہ سلوات میں نے اپنے فرام مرہوم کو پہنچتے ہیں علمہ طبع طبعہ کہتے ہیں یہ جو ایک سلوات آپ پڑھتے ہیں اپنے مرہومین کے لئے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے اس ایک سلوات کے نتیجے میں کتنے میر اس مرہوم کا سفر تیم ہو جاتا ہے پتہ نہیں مجمع ہے میرے ساتھ یا نہیں بسم اللہ کہ ایک سلوات کے نتیجے میں اس روح کا کئی میر کا سفر تیم ہو جاتا ہے یہ ایک صرف سلوات کے نتیجے بیزارے کے لئے ہمیں کبھی یہ نہ سوچئے کبھی یہ نہ سوچئے یہ بہت کم ہے یہ حقیر سی شہ ہے میں کیا دوں کسی مرہوم کے لئے نہیں کبھی کسی شہ کو کم نہ سمجھیں یہاں تک شیخ عباسب امی نے لکھا ہے کہ ایک مشہد مقدس کا ایک گورنر تھا بہت ظالم تھا جب وہ مر گیا تو لوگ بہت خوش ہوئے کہا اچھا وہ مر گیا کسی نے اس کے لئے فاتحہ نہیں پڑھ لی لوگ خوش ہوئے خوش ہی منائے کہ مر کیا ہوا گیا اسے لوگوں نے دفنا دیا میں جانے کہاں پہ کسی نے دفنا دیا جب وہ مر گیا تو بڑے بڑے غرمان خواب میں دیکھا کئی برس بعد یا کئی مہینوں بعد اس کے مرنے کے کہا کہ علماء سے کہا اس نے درخواست کی وہ مرنے والے نہیں اس گورنر نے درخواست کی کہاں آگا مشہد کے لوگوں سے کہیں کہ جو مشہد سے باہر جاکے کھانا پھیгتے ہیں کتوں کے لئے کیورrez مقدس میں کتا نہیں کہاں مشہد سے باہر جو کھانا پھیمے جاتے ہیں جانوروں کے لئے کتوں کے لئے بھیڑیوں کے لئے تو نیت کر لیا کہیجئے کہ مجھے نجس جانوروں کو کھانا دے رہے ہیں اس کا ثواب مجھے مل جائے یعنی نجس جانور کو بھی کھانا دینے کا ثواب ہے ہر شہر ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کا سواب ہے کبھی یہ نہ سوچیں یہ حقیثی شہر میں کیا بھیلوں گا آپ کو اندازہ نہیں یہ جو مجلس میں آ رہا ہے میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں آپ کو اندازہ نہیں مجلس میں آنے کا سواب کتنا ہے تو گھر سے نیت کر کے چلیں اگر آپ کے مرحومین ہیں دادا دادی ہیں نانا نانا نہیں ہے مزور کے کوئی بھی انتقال کر گیا مجلس میں جا رہا ہوں نیت کرتا ہوں میں مجلس میں ان کی طرف سے جا رہا ہوں بھئی آپ کو تو سواب مل ہی رہا ہے انہیں بھی سواب ملنے لگے بھار فرمایا جائے نہیں چھوٹے چھوٹے نیک کاموں سے نگانے کتنے لوگوں کو کتنا سواب مل جاتا ہے آپ کو تو سواب مل ہی رہا ہے آپ مجلس میں آ رہے ہیں لیکن ان مرحومین کو بھی سواب میں شریک کر لی دیئے تاکہ ان کی روحیں آپ سے بھی خوش ہو جائیں یہاں دیکھ ایک حدیث میں میں نے خود حدیث دیکھی یہ حدیث میں پیچھا جنہوں نے دیکھ رہا تھا کہ پوچھا کہ مولا کوئی آدمی ہے اس کا انتقال ہوگا اس نے حض نہیں کیا تھا بیٹے نے باپ کا حض کروا دیا یا خود کیا یا کسی سے ایسے دیکھے حض کروا دیا ہرکی سیزن ہے سن لیجی حدیث تو کہ اس نے حض کروایا اس مرحوم باپ کو سواب ملے گا مولا نے کہا تمہیں قرآن پڑھائے نا جو ایک نکی کرتا اس کو دس گناہ سواب ملتا ہے کہ اس نے ایک حج کیا اللہ نے دس حج لکھے اور سے سنیے گا اور سے پوری دیادہ نے مکمل لکھی ہے میرے بھائیوں نے مہت محبت سے سنا پر پر دیارہ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں مولا کا سلامت رکھیں مولا کا سلامت رکھیں مولا کا سلامت رکھیں پر 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 دیارہ آپ سن کو مولا کا زہور دیکھنا نصیب فرمایا ایزانے کے رامی میں جمعہ پیش کر رہا ہوں چھڑے امام سے جب پوچھا یا معصوم سے پوچھا کا مولا اس نے حج کیا اپنے باپ کا تو کتنا سواب ملے گا مولا نے کہا کہ اس نے ایک حج کیا اللہ نے ہر نیکی کے بدلے دس گناہ سواب لکھا اس مرہوم نے حج نہیں کیا تھا اسے ایک پورے حج کا سواب ملے گا اور جس بیٹے نے یہ جس آدمی نے اس کا حج کروایا ہے اسے نو حج کا سواب ملے گا اور فرما رہے ہیں کتنا سواب ہے اللہ کتنا کریم ہے کہ یہ کسی اور کا حج کروانے پہ بھی ہمیں اتنا سواب ملتا ہے آپ نے کسی اپنے بزرگ کا دادہ دادی کا دادہ نانی کا کسی والد والد کسی کا حج کرا دیا انہیں بھی پورے حج کا سواب ملے گا اور حج کروانے والے کو بھی نو حج کا سواب ملے گا کہ اللہ کتنا کریم حج کا سواب ملے گا یہاں تک ایک میں جملہ پیش کر رہا ہوں یہ البتہ میں نے حدیث میں نہیں دیکھا یہ بہت بڑے بزرگ کسی مجھ سے نہیں سنا وہ کہتے ہیں یہ دو آتی بڑھ جاتے ہیں دو نماز نہیں پڑھتے تھے ایک کے بیٹے نے اس کے نمازیں پڑھوا دیں دوسرے کے بیٹے نے نہیں پڑھوائیں ایسا ہوتا یہ نہیں ہوتا کئی لوگوں کے ہوتے ہیں بیٹے فوراں کہتے ہیں میرے ماں باپ کی خضا نمازیں تھیں خضا روزے تھے حج نہیں تھا ان کی طرح سے میں خیرات کر دوں مجلس کر دوں قرآن پڑھوا دوں دوسرے کا بیٹا کچھ نہیں کرتا علماء نے بحث یہ کی ہے کہ یہ جو اپنے ماں باپ کیلئے نمازیں پڑھوا رہا ہے مجلسیں کروا رہا ہے قرآن پڑھوا رہا ہے روزے رکھوا رہا ہے حج کروا رہا ہے وہ کہتے ہیں ماں باپ ہی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی شیچی جس کی وجہ سے اللہ نے بیٹے کے ذہن میں یہ بات داری علماء کہتے ہیں کہ یہ بیٹے ہی اس باپ ہی کی خوبی تھی جو اللہ نے بیٹے کے ذہن میں ڈالا کہ باپ میں کوئی نہ کوئی نیکی تھی اس کیلئے کوئی نیک کام انجام کہ جو مجلس بھی ہو رہی ہے یہ انہی مرہوم کی کوئی نیکی تھی جو آج اولان کے دل میں یہ خوبی ہے کہ یہ مجلس کروا رہے ہیں یہ قرآن پڑھوا رہے ہیں یہ یاسین کروا رہے ہیں یہ جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں جو عمل آپ نیک کریں کہ اس کے اندر آپ کو بھی پورا سواب ملے گا اللہ کے ہاں سواب کی کمی نہیں ہے اس کے ہاں سواب کی کمی نہیں ہے ایک نیکی کے اوپر جب انسان کوئی بھی کام کر رہا اس کے اندر کا صرف دوسروں کے بھی نیت کر لے کیونکہ یہ سارے سواب کی ملنی سے اس لیے پیش کر رہا ہمیں سارے مطالب سننا کہیں گے نا حضوران ایزار کے رامی ہر نیکی میں یہاں تک ایک حدیث کے اندر پہمبر اسلام کے الفاظ ہے اگر میری امت کا ایک جوان کسی بوڑھے آدمی کو صرف اس لیے احترام سے سلام کرے یا اس کا احترام کرے کہ یہ سفید ریش ہے اس کی داڑی سفید ہو گئی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ستر گناہ ماف کر دے کہ یا رسول اللہ اس کے لیے اسلام شرط ہے کہ نہیں میری امت کا نوجوان میری امت کا ہو چاہے وہ کافر کو احترام کرے تب بھی اس کی گناہ ماف کر دے وہ صرف سفید ریش دیکھ کے کافر کا بھی اگر احترام کرے گا کافر کا بھی احترام کرے گا تو اگر میرا امتی ہے تو اس کا اللہ گناہ ماف کر دے گا ایسا اللہ کی رابی ہر نیکی میں نیت کر لی ہر نیکی میں نیت کر لی یہاں تک مومن کی علامت سے وہ دوسروں کو ثواب سے محروم نہیں رکھتا جب دستر خان پر بیٹھے تو کہتے ہیں خود پانی نہ پیو سب سے زیادہ جن تین چیزوں کا ثواب ہے جو تین چیزیں مرنے کے بعد کام آتی ہیں میں بھی پیش کرنا ہوں ان میں سے ایک ہے پانی پیلانے تو کہا جب دستر خان پر بیٹھو تو پانی کبھی خود نہ پیو ہمیشہ کسی اور سے کہو مجھے پانی پیلا دے اور جب وہ پینے لگے تو کہے رک جائیں میں آپ کو پانی پیلاتا ہوں پانی تو آپ نے پینا ہی ہے یہاں تک روایت کے الفاظ ہیں کہ ماں باپ سے کبھی کام نہ لگا کبھی نہ کہو ماں سے کہ مجھے یہ کام کر دیں یہ کر دیں باپ سے نہ کہو لیکن اگر پانی پیلانے کا ثواب کسی کو دینا ہے تو یا ماں کو دو یا باپ کو ثواب مجھے پانی دی دی جو جب وہ پینے لگے تو کہیں گے آپ رک جائیں یہ میں آپ کو پانی پیلاتا ہوں ایدانے کے نامی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آداد بنا لی تھی ہمارے اندر اتنی راسخ ہو جائیں ثواب سے محروم نہ رکھیں اب حاجی نوری نے شیخ حسین نوری نے شیخ حباسق امی کے وصال صحابہ مصدرک الوسائل مصدرک الوسائل وصال میں شیعہ ہے کتاب جو ان سے شیخ حرہ عاملی سے احادیث رہ گئی تھی انہوں نے مصدرک الوسائل میں جمع کر ان کی ایک اور کتاب بھی ہے جنہوں نے مصدرک الوسائل لکھی ہے یہ وصال نوری کی کتاب ہے دار السلام فر رؤیت والمنع کتاب چار جندوں پہ ہے دار السلام فر رؤیت والمنع یعنی خواب اور اس کی احکام سے مطالعے گئے خوابوں سے مطالعے گئے تو وہاں پہ انہیں کروایت دقل کیے کہ رسول خدا نے خواب دیکھا سنیں گے خواب رسول خدا کیا محمد و علی محمد بلانتار صلوات اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد میں یہ قیمانی پچھلے چار دن سے مسلسل سفر میں ہوں ابھی چار گھنٹے مسلسل ڈرائف کر کے پہنچا ہوں صبح اکنی سے آیا تھا راضی دو گھنٹے پر مشکل سویا ہوں اس کے باوجود پھر بھی کوشش کر رہا کے مطالعے پیش کرو ایتانی قرامی شیخ اپاس ایک امی کے استاد حسین نوری نے اپنی کتاب دار السلام میں یہ روایت دیکھی ہے کہ رسول اسلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کر رہا اور اس خواب میں میں نے اپنے چچا حضرت حمزہ کو دیکھا حضرت حمزہ سید الشہدہ امام حسین سے پہلے وہ سید الشہدہ پھر واقع کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام حضرت حمزہ رسول خدا کے چچا کہا میں نے اپنے چچا کو خواب میں دیکھا کہا چچا جان آخرت میں سب سے آتا کیا کہا ہم آئے آپ اب یہ پہمبر خواب میں پہمبر کا ہمارے کیسا خواب نہیں ہوتا وہ خواب میں بھی غافل نہیں ہوتے نبی اور امام کبھی غفلت میں نہیں ہوتے مار کہنچ رہی ہے ہم جب سو رہے ہو گئے کو غافل ہو گئے تو کہا میں نے اپنے چچا سے کہا چچا جان مرنے کے بعد سب زیادہ کیا چیزیں کام آئیں کہا کہ یا رسول اللہ چچا ہیں لیکن نام نہیں لیتے یہ عدد ہے فسالت کا امامت کہتا ہے تو کہاں تین چیزیں مرنے کے بعد مجھے بہت کام آئیں کہا ایک مجھے علی سے ویسے ہی محبت تھی کیونکہ علی میرے بھدی جائے تھے لیکن لیکن مرنے کے بعد علی کی محبت بہت زیادہ کام آئیں کہا مجھے تو ویسے ہی محبت تھی لیکن اللہ کی یہاں علی کی محبت بہتا تھا دوسرے کہا جب حاجی آتے تھے نا تو حضرت عبد المطلب کون حضرت عبد المطلب رسول خدا کے دادہ جنابے حمزہ کے والد تو کہا کہ میرے والد جب سانے بیٹوں کی ذمہ داری لگا دیتے تم نے حاجیوں کو رسیف کرنا ہے تم نے یہ کرنا ہے تم نے وہ کرنا ہے کہا میرے ذمہ آتا تھا حاجیوں کو پانی پینا مرنے کے بعد جو سب سے زیادہ چیزیں کام آئیں ان میں سے دوسرے نمبر پہ پانی پلانا تھا لِكُلِ خَبَدٍ حَرَّ ہر قبض کہتے ہیں کلیجے کو لِبَ ہر گرم کلیجے کو تھنڈا کرنے کا سواہ ہے ہر گرم کلیجے کو تھنڈا یعنی کہہ مطلب کہ اگر کوئی جانور بھی اگر پیاسہ ہو تو اسے پانی پلانے کا سواہ ہے یہاں تک ہے معصوم سے ظاہر رسول خدا سے یا امام سالد سے میرے ذہن میں نہیں کسی ایک معصوم علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ کسی سفر میں ہیں اور وہاں پہ ایک نجو سلیل کتہ مل جاتا دیکھا کہ دور کتہ گرمی آپ کو ماتا عرب میں گرمی بہت دیشہ ہرا تھا کتہ پیاس سے مر رہا تھا کہ یہ جو میرے غضو کا پانی ہے نہ جاؤ جا کے اس کتے پر ڈال کہ یا رسول اللہ نماز بغیر غضو کے پڑھیں گے تیمم کرلوں گا لیکن جانور کو جانوروں کو بھی پیاسہ پرداشت نہیں کرتے پیاس پیاس ہے جیب غریب شہر ہر گرم جگر کو ٹھنڈا کرنے کا سوا ہے ہر گرم جگر کو ٹھنڈا کرنے کا سوا ہے جا جانور ہی کا جانور آپ اس کو پالے پیلا دیں تیسرے شہر کہ یا رسول اللہ آپ پر اور آپ کی آن پر درود بھیجنے کا سوا بہت زیادہ ہے محمد وآل محمد بلانتر صلوات اللہ محمد صلی اللہ محمد 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 دیادہ وقت میں لوگوں دس پتا ہے منتر اس کے بعد پر مسا پہ آگئے گا ایزانی گرامی یہ جتنی اشیاء میں آپ کی حسن سنگل پر ارز کر رہا ہوں اگر ایک صلی اللہ پر کرتے تو لوگوں نے تاکتے ہیں شیفی آئیتے ہیں اللہ یہ مختلف اشیاء ہیں جن کا انسان کو مرنے کے بعد انسان کے لیے سواب جاری رہتا ہے سواب ملتا رہتا ہے نیکییں کرتے نہیں کہ سواب ملتا رہے گا مختلف اشیاء ہیں ایک شیئر ہے پرانے کریم کی تلاوت میں نے بھی ارز کیا ایسا کہ اگر سورہ اخلاص کی قصر سے تلاوت کریں وہ بھی سلوات کی کچھ ایک شیئر کی تفسیر ابل فتوح رازی ایک تو ہیں فخر الدین رازی وہ ایسا ابل فتوح رازی شیئر یہ شاہ عبدالعی حسنی کہ اگر آپ زیارت کے لیے تہران جائیں گے یا ہم حسن مشتبہ کے نسل سے ہیں ریشہر تہران سے بہت تو وہاں پہ ان کے اندر سہن میں اندر جو ہے وہاں پہ ان کی خبر ہے زمین دوست ان کی تفسیر کا نام تفسیر ابل فتوح رازی فتوح البدہ اس سے ان کی تفسیر میں وہ واقعے لکھتے ہیں ان سے میں نقل کر رہا ہوں ان کی تفسیر سے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی انتقال کر رہا تھا اور مرنے سے پہلے زبان پند ہو جاتی ہے تو سارے گھر والے رونے لگے کہ انتقال ہونے دیگارہ بس مجھے اتنی محلت دے دے میں ان سے بات کر سکتے ہیں دعا قبول ہوگئے اس کے زبان جیسے زبان کھولی تو کیا بات یہ کیوں رو رہے ہو رہے کہ آپ انتقال کرنے والے سے آپ بلکل آخری آپ انتقال کرنے والے آنکھ بڑ رہے آپ کا سانس سکھڑا کہ میں نے سولہ ہزار مرتبہ قرآن کریم ختم کیا ہے کتنی مرتبہ سولہ ہزار مرتبہ ختم قرآن کیا ہے اور مجھے اللہ کی رحمت پہ بھی یقین ہیں اور اہل وید علیہ السلام کی شفاق پہ بھی یتین نرائے تکبیر اللہ مرحب نرائے رسالد یا رسول اللہ 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 نرائے حدری مرحب 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 توجہ خرمانے دائیں گے میں نے اتنے ختم قرآن کی اور زندہ رہا تو اور ختم قرآن کروں قرآن پڑھتا رہا بات وقت انسان ختم قرآن نہیں کر سکتا تو ایسے کام کرتا رہے کہ جسے انسان کو ختم قرآن کا سوا ملے احادیث میں جو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اسے دو تہائی قرآن کی تلاوت کا سوا ملتا ہے ایک سورہ اخلاف پڑھے تو اسے ایک تہائی قرآن کی ختم کرنے کا اور اگر کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کرے ایک سورہ یاسین ختم کرنے پہ بارہ ختم قرآن کا سوا ملتا ہے مجموع بیان بیان میں روایت ہے کہ بارہ ختم قرآن کا سوا ملتا ہے جو ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے اگر آپ حروض تلاوت کرنے لے دس منٹ پڑھ لیتے پانچ منٹ میں بھی پڑھ سکتے اگر ہزار گرہ میں آس کل تو اتنا آس آس آپ کہیں پہ بھی اپنے کار میں لگ سن لیتی قرآن واحد کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی سوا ہے دیکھنا بھی سوا 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 پڑھنا پڑھنا سن تین سوا اس لئے روایت میں جب بھی پڑھو تلاوت کرو تو دیکھ چاہے حفظ ہو تب بھی دیکھ پڑھو اور اونچی آواز سے کم والا کیوں کرتا کہ دیکھنے کا بھی سوا ملے پڑھنے کا سوا بھی ملے اور سننے کا سوا آواز سے دیکھ پڑھو تاکہ سننے دیکھنے اور پڑھنے تینوں کا سوا ملے جانے گرام واحد کتاب کہ اس کا دیکھنے کبھی یہاں تک قرآن کریم اگر آج کل ایک ورکتے پہ آجاتا ہے پورا ایک پیش پہ پورا قرآن مل جاتا ہے آتے جاتے ہوئے قرآن کے زیارت کرتے ہو جائیے پورا دن عجیب غریب ایسی اس کے اندر برکت ہوگی بچوں کو عادت بنا دی جب گھر سے جانے لگیں پرانے کریم دیکھتے ہوئے جائیں اور جب جانے لگیں تو سلام علیک یا عبداللہ کہکے جائیں اور جب واپس آئیں تو دوبارہ گھر میں سلام کر کے داخل خالی گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کرو کہہ دی یا سلام علیک سلام علیک یا کرنے والے لوگ ہیں ان کا سوا بہت زیادہ اور سلام میں پہل کرنا سلام کو عام کرنا سلام عام کی انتظار نہ کریں سلام کو عام کریں اتنا عام کرتے ہیں کہ پہچان بن جائے جہاں جاتے ہیں کہ سلام پہل کرتے ہیں یہ آداء چھوٹ چھوٹ چیز عادتیں ہیں بعض وقت ایک گزور کی عادت ہوتی موسیقی